السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل مولانا ازاد سکول ناندورہ میں میں ارشاد احمد زفر احمد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکس پیٹ دسائیس کی طرف مشک کی سیٹ شہر شارعہ دو اس سے پہلے تین چیزیں ہم جان لیتے ہیں نمبر ایک بسری خط اگر کوئی شخص نکتہ ا پر ہے اور نکتہ بی پر کوئی جسم رکھا ہوا ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو خط اے بی ہے اس خط اے بی کو ہم بسری خط کہتے ہیں کوئی شخص نکتہ ا پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں سے وہ اوپر کی جانے نکتہ سی پر دیکھ رہا ہے تو جو زابیہ بنتا ہے اس زابیہ کو کہا جاتا ہے سعودی زابیہ اگر آپ آپ کے پیریس پر کھڑے ہوئے ہیں اور اوپر کے سندھ میں پلین ہوائی جہاں گزر رہا ہے آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو جو زابیہ بنے گا وہ زابیہ کو کہتے ہیں سعودی زابیہ اور یہ جو اے بی ہے اسے کہا جاتا ہے اوپ کی خط اسی طرح اگر آپ نکتہ بی پر کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں تو جب نکتہ ڈی پر تو اس وقت جو زابیہ بنتا ہے وہ زابیہ کو کہا جاتا ہے نزولی زابیہ زابیہ تو یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے نمبر بڑھتے ہیں پہلے سوال کی درخت ایک شخص ایک گرجاغر سے اسی میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے وہ شخص گرجاغر کی چھت کی جانت دیکھتا ہے تو پہتالیس درجے پہمائش کا سعودی زابیہ بناتا ہے گرجاغر کی اوچائی معلوم کیجئے کہ گرجاغر کی اوچائی کتنی ہے یہ شکل ہے یہ جو اے بی ہے یہ گرجاغر کی اوچائی کو ظاہر کرے گا یہ جو بی سی ہے یہاں پر نکتہ سی پر کوئی شخص کھڑے ہو کر نکتہ اے یعنی گرجاغر کی چھت کو دیکھتا ہے تو جو زابیہ بناتا ہے وہ زابیہ پہتالیس درجے کا ہوگا گرجاغر اور اس شخص کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ اسی میٹر ہے جسے ہم بی سی سے اے بی گرجاغر کی اوچائی کو ظاہر کرتا ہے نکتہ سی سے وہ شخص گرجاغر کی چھت اے کو دیکھتا ہے تو جو سعودی زابیہ بنے گا زابیہ اے سی بی یہ برابر ہو جائے گا پہتالیس درجے اور جو ڈسٹنس بی سی دیا ہوا ہے وہ ہے اسی میٹر کائمہ تو زابیہ مسلس اے بی سی میں یہاں پر شخص ہے یہ زابیہ سی ٹھیٹا ہے لیکن چھٹا کی پہمائش پہتالیس اس لئے مندائرے لکھئے گئے ٹین پہتالیس برابر ٹین اس لئے لے گئی ہے کیونکہ اس چھٹا کے لحاظ سے یہ اے بی مقابل کا زلہ ہے اور بی سی متصلہ زلہ ہے متصلہ زلے کی قیمت ہمارے پاس دی رہی ہے ٹین پہتالیس ہمیں معلوم ہے اور مقابل کا زلہ معلوم کرنا ہے مقابل کا زلہ اور متصلہ زلہ یہ ٹین نزبت میں ہوتا ہے اس لئے ٹین لیا گیا ٹین پہتالیس برابر ہوتا ہے مقابل کا زلہ بی بٹے متصلہ زلہ بی سی لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹین پہتالیس یہ برابر ہوتا ہے ایک سوال میں دیا ہوا ہے اس برابر اے یہاں سے ایک ترچی ضرور اگر ہم کرے تو اے بی برابر ہو جائے گا اس ایک اس میٹر تو اے بی ہم نے فرض کرے تھے گرجہ گھر کی اوچ آئی کو اس لئے یہاں پر ہمارا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے گرجہ گھر کی اوچ آئی اسی میٹر ہوگی سوال اگزرسائز مشک 6 اشاریہ دو سوال نمبر دی بارہ میٹر چوڑے راستے کے دونوں جانب ایک دوسرے کے مقابل دو امارت ہے ان میں سے ایک امارت کی بلندی دس میٹر ہے اس امارت کی چھت پر سے دوسری امارت کی چھت درگے پیمائش کا سعودی زاویہ بنتا ہے بتائیے کہ دوسری امارت کی بلندی کتنی ہے تو یہ جو ای بی ہے یہ پہلی امارت کو ظاہر کرے گا اور یہ جو سی ڈی ہے یہ دوسری امارت کو ظاہر کرتا ہے تو فرض کیا ای بی اور سی ڈی ان دو امارت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ جو بی سی ہے یہ راستے کی چوڑائی کو ظاہر کرے گا اور بی سی راستے کی چوڑائی کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح یہ جو ای ہی ہے یہ افکی خط ہے اور ای افکی خط ہے یہ اتنا اس شکل میں سب خوش دیا ہو ہے اگر یہ بی دس ہے تو یہ جو سی ای ہے یہ بھی دس میٹر ہوگا راستہ بی سی اگر بارہ میٹر ہے تو یہ جو ای ہے یہ بھی بارہ میٹر ہوگا کیونکہ زور مستطیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مستطیل کے مقابل کے ازلا متماصل ہوتے ہیں تو ای بی یہ برابر ہو جائے گا سی ای کے اور یہ برابر ہو جائے گا دس میٹر کے اسی طرح بی سی برابر ہوگا ای کے بی سی یہ برابر ہوگا ای کے اور یہ برابر ہو جائے گا بارہ میٹر اور جو سعودی زاویہ ہے وہ زاویہ ای ای ڈی زاویہ ای ای ڈی یہ برابر ہو جائے گا ساٹھ درجے قائمت زاویہ مسللس بی اے ای میں ڈی اے ای اگر اب یہاں پر دیکھیں تو یہ بارہ میٹر دیا ہوا ہے یہ ڈی ہی ہمیں معلوم کرنا ہے اور ہمارا زاویہ یہ ٹھٹا ہے ٹھٹا کی مہمائش یہاں پر ساٹھ یہ اس کے مقابل کا زلا ہے یہ متصلہ زلا ہے تو ہم نزبت استعمال کرے گے ٹین ٹھٹا ٹین برابر ہو جائے گا یہاں پر ٹین ساٹھ اور ٹین ساٹھ برابر ہوتا ہے مقابل کا زلا بی ای بٹے متصلہ زلا ای ای لیکن ہم جانتے ہے کہ ٹین ساٹھ برابر ہوتا ہے جزر تیر یہاں پر برابر تھا بی بٹے ای ای کی کیمت ہمارے پاس بی بی ہے بارہ برابر جزر تیر یہاں سے دی کی کیمت معلوم ہوگی بارہ جزر تیر ہمیں دوسری ہمارت کی بلندی سی ڈ معلوم کرنا ہے تو سی ڈ یہ برابر ہو جائے گا سی جمع ڈ ہمارے سوال میں دیا ہوا تھا دس میٹر جمع ڈ ابھی ہم نے معلوم کرے بارہ جزر تیر میٹر تو سی ڈ برابر ہو جائے گا دس جمع بارہ جزر تیر میٹر اس لئے لاسٹ میں ہم لے سکتے دوسری عمارت کی بلندی دس جمع بارہ جزر تیر میٹر ہوگی ہمارے اگلے سوال کی سوال سوال بچا اٹھارا میٹر اور سات میٹر اوچ آئی کے دو ستون زوین پر نصب کیے گئے ہے 22 میٹر تار کے 22 میٹر کے لمبے تار سے ستون کے اوپری سیروں کو بانگ دیا گیا ہے تک تار کے ذریعے افتی خط کے ساتھ بننے والا زاویہ معلوم کیجئے ہم ستون سی ڈی ہے جس کی لمبا اٹھارا میٹر ہے یہ اے ڈی تار کو ظاہر کرے گا جس کی لمبا ہی بار 22 میٹر ہے اور اے ای افتی خط ہے ہم فرض کریں گے یہاں پر کہ فرض کیا اے بی اور سی ڈی دو ستون کو ظاہر کرتے ہے اور اے سی اور اے ڈی سے تار کو ظاہر کیا گیا اسی طرح اے ای اف کی خط ہے یہاں پر دیا ہوا ہے ہمارے پاس کے اے بی کی لمبائی سات میٹر ہے اور دوسرا ستون سی ڈی جس کی لمبائی اٹھارا میٹر ہے یہاں پر ہم ظاویہ ڈ اے ای اس کو فرض کریں گے ٹھیٹا درجے اس ظاویہ کی پیمائش کو ہم نے فرض کریں ٹھیٹا درجے زور اے بی سی مستطیل ہے اگر یہ مستطیل ہے تو ہم جانتے ہیں کہ مستطیل کے مقابل کے ازلا متماصل ہوتے ہیں اس لیے اے بی برابر ہو جائے گا سی کے اور یہ برابر ہو جائے گا سات میٹر مستطیل کے مقابل کے ازلا اس کے بعد اب ہم یہاں سے دی کی لمبائی معلوم کرے گے سی ڈی ہمارے پاس دیا ہوا ہے سی ڈی سی اور دی کا مجموع ہے ہم لکھ سکتے سی ڈی ڈی تو سی ڈی کی لمبائی اٹھارا میٹر ہے سی ابھی ہم نے معلوم کی جو پہلا سکون تھا دیا ہوا ہمیں ساٹ میٹر جما ڈی معلوم کرے گے تو ڈی برابر ہو جائے گا اٹھارا منفی سا اٹھارا میں سے اگر سات تفریق کرے تو بچھے گا گیارہ اور دوسرا ای ڈی پہلے سے ہمارے پاس دیا ہوا ہے 22 میٹر اگر ہم ٹھیٹا کے لحاظ سے دیکھیں مسلس یا تین نزبت ہے تو یہ ڈی ہو جائے گا وٹر اور یہ ڈی ہو جائے گا اس کے مقابل کا زلہ مقابل کا زلہ اور وٹر کون سی نزبت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے تو نزبت سائن ٹھیٹا برابر ہوتا ہے مقابل کا زلہ ڈی بٹے وٹر اے ڈی اس لیے سائن ٹھیٹا برابر ہوگا ڈی ہمارے پاس دیا ہوا ہے گیارہ ابھی معلوم کریں ہم نے یہاں سے ڈی برابر گیارہ اور اے ڈی تار کی لمبائی ڈی بی ہے بائیس گیارہ یکا گیارہ گیارہ دور بائیس لیکن ہم جانتے ہے کہ سائن کا وہ کون سا ضابی ہے جس کی کی مار ایک بٹے دو ہوتی ہے تو سائن تیز اس کی کی مار ایک بٹے دو ہوتی ہے اگر ہم اسے مساوات نمبر ایک دیکھ اور اسے مساوات نمبر دو تو مساوات نمبر ایک کا رائٹ سائی اور مساوات نمبر دو کا رائٹ سائی دونوں مساوی ہے اس لیے لیے مساوی ہوگے اس لیے مساوات ایک اور مساوات دو سے سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے سائن تیس کے اس لیے تھیٹا برابر ہو جائے گا تیس درجے اس لیے ہم کہہ سکتے کہ تار پفکی خط کے ساتھ تیس درجے پیمائش کا زاویہ بناتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبا کلو مسلح سہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے